پہلی بات ہوئی ہے کہ کل کا جلسہ جو ہے وہ تمام چینلز نے دکھایا ہے اور کل کا جلسہ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا کوئی رسپونس نہیں تھا اور لوگ جو ہے وہ حکومت سے مطمئن ہیں یہ صرف اور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک بھی چیز آپس میں مشترک نہیں ہے آپ نے سپیچز سنی مختلف نمائندوں کی بلوچستان سے بھی لوگ گئے انہوں نے وہاں پر جا کے وہ مقدمہ ہی نہیں رکھا جس کے لیے وہ اکٹھے ہوئے تھے یا نواز شریف کے لیے یا اس کی حکومت اس کو دوبارہ لانے کے لیے وہاں پر کوئی اور ہی مقدمہ رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ منتشر ہیں آپس میں اور ایک کوشش کر رہے تھے کہ ایک پریٹ فارم پہ آئے اور عوام نے پاکستان کی عوام نے اس عزمودہ جو یہ جماعتیں تھی جن کو ہمیشہ ہر دفعہ چانس دیا مسترد شدہ جماعتوں کو ایک دفعہ پھر مسترد کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ایک ثبوت دیا ہے شعور کا لوگوں نے پنجاب میں پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ فیکٹرییاں جو ہے وہ دن راتھ چل رہی ہیں ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے پاس جو ہے چھے چھے مہینے کے ایڈوانس آرڈر آئے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ سمٹ انڈرسٹری جو ہے وہ کتنی بھوم کر رہی ہے تقریبا پاکستان میں کی تاریخ میں سب سے زیادہ سمٹ پشلے ماہ بکی ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ موٹسیکلیں پشلے ماہ بکی ہیں گاڑیاں پشلے ماہ بکی ہیں آپ نے دیکھا جس جو مہنگائی ہوئی تھی جو چیزیں تھی ان کے ریٹ پہ قابو پایا ہے حکومت نے آٹا سستا ہوا ہے چینی دوبارہ سستی ہو چکی ہے لوگ جو ہیں وہ کام دیکھ رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مضبوط ہوا ہے آپ نے دیکھا ذرہ مبادلہ سب سے زیادہ پشلے ماہ آیا ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے پاکستان کا پاکستان کی انڈرسٹلی کو ریلیو دی ہے عمران خان نے بجلی کی مد میں تو یہ ساری چیزیں عوام کو پتہ ہے کہ عوام کے مفاد میں کام ہو رہے ہیں بلوچستان میں ہم نے سوٹن علاقے میں جنوبی بلوچستان میں چھ سو ارب روپے کا پیکجم نے دیا ہے جو آج تک کسی حکومت نے دی دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے ان کی اور یہ کرتے نہیں جل سے جتنے کرنے ہیں ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ان کو وہ نتائج نہیں مل رہے مایوسی ہو رہی ہے عوام نے ان کی کل آنکھیں کھولی ہیں اگر کوئی حقیقی صحیح معنی میں سیاسی کارکون ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کو دوبارہ جو اسمبلی جو ہے وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ جمہوریت کی بقا کے لیے بھی لڑ سکتے ہو اپنی آواز بھی اٹھا سکتے ہو اور یہ جو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شوشہ چھوڑا کہ ہم اسطیفے دیں گے ہم یہ کریں گے ان کو دوبارہ اسمبلیوں میں ہی آپ دیکھیں گے یہ دوبارہ اسمبلیوں میں ان کو آنا چاہیے اور اسمبلی جو ہے وہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بائیس کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے وہاں پہ آ کے جو بھی مطالبات ہے عوامی جو بھی چیزیں ہیں تنقید کرنی ہے اصلاح کرنی ہے تو سب سے بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ قومی اسمبلی ہے اپنی اپنی اسمبلیوں میں جائیں صبح کی قومی اور وہاں پہ جا کے پرفارمنس دیں ابھی تک تو ایک بھی اسطیفہ نہیں آیا ہم خود جو ہے ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اسطیفے کوئی اسطیفہ نہیں آیا دیکھیں ہر چیز کا حل جو ہے وہ باتچیت سے ہوتا ہے اور دنیا میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہو جو بھی ہو آخر آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے قومی اسمبلی وہ جگہ ہے سینٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ سارے جو بھی سیاسی جماعتیں ان کے جو ہے وہ لیڈران وہیں پہ ہیں تو ان سب کو وہاں پہ آئیں وہاں پہ دروازے کھلیں ہیں قومی اسمبلی کے لیے جب بھی اجلاس ہوگا آپ آئیں آپ اپنی آواز اٹھائیں آپ اپنا مقدمہ رکھیں ماں پہ دیکھیں یہ پتا چلا ہے کہ کرسیاں خالی تھیں آپ ہی لوگوں نے دکھایا ہے کہ ماں پہ لوگ نہیں تھے اور برا حال تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی لوگوں کی ان کی جو لیڈران کی جو تقریریں تھی ان میں بھی کوئی ترتیب نہیں تھی ان میں بھی یہ ایک آواز ہوکے انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی بلکہ الگ الگ مسائل پہ یہ بولتے رہے اور یہ جب خود ہی ایک نہیں ہے تو وہ عوام کو تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ ایپی ڈی ایم جو ہے یہ صرف آہ لوگوں کی جو یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں تھی ان کے جو لیڈروں نے جو چوری کیا ہوا پیسہ تھا یہ صرف اور صرف اس کو بچانے کے لیے یہ اپنی آہ چوری کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسے ایک سال پہلے بھی مولانا صاحب نے کوشش کی تھی آپ نے دیکھا بری طرح ناکام ہوئے پھر ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ مجھے کچھ قوتوں نے جو ہے وہ کہا تھا اور میں آیا تو یہ الزام تو ہم پہ لگاتے رہے اور وہ اپنے مو سے ان کے نکل گیا ہے کہ کسی اور کے اشارے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو کدری اور سے اشارہ ہے یہ سارے کے سارے اپنی چوری بچانے کے لیے کسی اور کے اشارے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ہمیشہ سے بڑا دل دکھا ہے عمران خان نے ہمیشہ سے کہا کہ دروازے کھلنے ہیں پارلیمنٹ میں آپ آئیں آپ آ کے پارلیمنٹ میں جو ہے اپنا مقدمہ رکھیں اور عوام کی بات کریں عمران خان کی موجودہ حکومت عوام کے لیے کام کر رہی ہے آپ نے دیکھا پوری دنیا میں کرونا سے جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ جانبک ہوئے پاکستان پہ اللہ کا خصوصی کرم رہا عمران خان کی حکمت عملی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے اب دوسری لہر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ حکومت تنبی کرتی رہی کہ آپ یہ جلسے جلوس نہ کریں آپ اپنی حوص نہ کریں لوگوں کی سوچیں لیکن انہوں نے لوگوں کا نہیں سوچا اللہ کا شکر ہے کہ شعور ہو چکی عوام عوام نے اپنا سوچا اور وہ اس جلسوں میں نہیں آئے موسیقی